ہیلو اسلام علیکم گائز ان گرلز اسلام علیکم کیا آلیں کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ سو آپ سب لوگ ٹھیک فائن شائن ہوں گے اور آج جی میں نے وی لاغ پہ تھوڑا سا حملہ کر دیا ہے کیونکہ آج ایک چیز اور بھی مسنگ ہو رہی ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں وہ پلیز لائک ان سسکرائب آلا آتا ہے نا وہ ویڈیو تھوڑی سی کہیں پہ اوپر نیچے ہو گئی ہے میری وجہ سے تو آج مجھے یہ سزا ملیے کہ وی لاغ وغیرہ کی سٹارٹنگ میں نے کرنی ہے اور اچھی خاصی ڈببنگ کرنی ہے اور آپ سب کو یہ صبح کا ٹائم میں جو ایز یوزیلی روٹین وے میں وہ جو ہوتا ہے صفائی وغیرہ دکھانی پڑتی ہے کہ یہ ہمارا گھر صاف ہو رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے تو جی یہ میم صاحب بیٹھ ہوئی تھی اور کام کرواری تھی اور یہی سب کچھ ہے پلس میں یہ جی سوفا سیٹنگ کی جو ہے نا وہ تھوڑی بہت ڈریسنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ کورس لگے ہوئے تو سوفا جو اندر جو سلک کے ہیں وہ بچے ہوئے اگر یہ نہیں ہوتے تو آدھے سوفا پھٹے ہوئے تھے بیلا کی وجہ سے کیونکہ بیلا آج کل سوفا کے ساتھ آکے نا پھر کھور 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 سٹارٹ کر رہی ہے تو اسی وجہ سے یہ کورس میں لگانے پڑ رہا ہے دوپ بھی اچھی خاصی تھی گرمی ہی نے آج کل جو ہے نا پاکستانیوں کا بیڑا گھرک کر کے رکھا ہوا ہے پلس میں شکر ہے یہاں پہ اتنی لوڈ شیٹنگ نہیں ہو رہی ہے بلکہ تھوڑے بہت علاقے ہیں جس میں ہوتا ہے باقی لاہور میں تو نہیں ہو رہی ہے اوورال پنجاب کی تمہیں بات نہیں کر سکتا کہ لاہور میں کم ہے لوڈ شیٹنگ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے زیرو ہے اور کیونکہ سندھ میں تو سنا ہے بہت سی لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے کراچی سائٹ اور انپر سائٹ کے لیے بہت سی لوڈ شیٹنگ ہو رہی ہے اور یہ ہماری بیلا ہے یہاں پہ دروازے کے نیچے سوتی ہے اور نیچے سے اے سی کی تھنی تھنی ہوا آتی ہے پھر جب صبح اٹھتی ہے کوئی کہتا ہے بیلا تو پھر وہ ٹیڑی ہو جاتی ہے اور یہ جی نان فرائے ہو رہا ہے اور آج میں نے بیگم کو کہا کہ چلیں جی ناشتہ بنائیں میرے لیے تو پھر وہ اپنی کام علی کو کہا اس نے کہ پیاس کاٹ کے رکھ دییا باقی سارا کچھ میں کروں گا اور جی یہاں پہ اچھا خاصا انڈا بن رہا ہے اور فرائے آنین ٹیمیٹو ایک چل رہا ہے ٹھیک ہے اور اچھا بنا تھا لیکن لیکن اس میں دھنیے کی کمی تھی دھنیا ہوتا تو اور ٹیسٹ آتا تو کیونکہ صبح کے ٹائم پہ پھر دھنیا وغیرہ بھی نہیں تھا کیونکہ آج کل مارکیٹس بھی تھوڑی بہت لیٹ اوپن ہو رہی ہیں کیونکہ صبح تھوڑی دھو پہ گیرہ ہوتی ہے اس وجہ سے انڈا اچھا بنا تھا نوڑا بلکل سیٹ بنا تھا سارا کچھ اور اس کے ساتھ چائے بھی تھی وہ آگے چل کے آپ کو دکھائیں گے اور نان فرائے اچھا ہوا تھا اور نان چائے آج جو ہے نا میں نے ایک نوالا کھا کے دیکھا تھا لیکن اچھا تھا بہت اچھا لگا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایک بائٹ لے کے دیکھیں میں نے کہا لے کے نہیں دیکھوں گا میں کھا کے دیکھوں گا تو یہاں پہ نا اردو کی تھوڑی ورزن چینج ہو رہی تھی تو خیر میں نے وہ نان کا بائٹ چائے میں ڈبو کے میں نے کھا کے دیکھا تو ٹھیک ہے صحیح اچھا تھا اگر نان تھوڑا کرسپی ہوتا تو مزا آتا اور آئی ہوپ سو اب مجھے سترہ منٹ یہیں اسی پہ لیکچر دھنا ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے کیا کیا نہیں ہوتا ہے اب میں کون کونسی جو نا باتی آپ سے شیئر کروں کیا نکلوں کیونکہ آج کل کوئی ٹاپک ہی نہیں مل رہا کہ کس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کچھ لوگوں کو وہ ٹاپک اچھا ہی نہیں لگتا جس پہ وہ بات سننا پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں اس ٹاپک پہ بات کریں یا نہ بات کریں اب آپ کمنٹس میں یہ بتائیں کہ نیکسٹ وی لاغ میں ایٹ لیسٹ کوئی اچھا سا ٹاپک کو بندہ اس پہ بات کریں اور لوگوں کی رائے لے کہ آج کل یہ یہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ کمنٹس آنا ضروری ہیں لوگوں کی رائے جاننا ضروری ہے کیونکہ کسی کا دماغ کیا سوچ رہا ہے کیا نہیں سوچ رہا ہے تو وہ نہ ضروری ہے یہ یہاں پہ بچہ آیا تھا جو ہے نا امریلہ لے کے ساتھ میں اور کل بارش بھی بہت اچھی خاصی پڑی تھی مینز کے 33 میلی لیٹر تک بارش پڑی ہوئی ہے یہاں پہ جو کہ اچھی خاصی بارش ہے لیکن ایک بات یہاں کی یہ ہے کہ یہاں پہ سیوریج نیکاسی سسٹم بہت اچھا ہے درینی سسٹم اچھا ہے پانی جمع نہیں ہوتا کیونکہ آج کل کہ آپ حالہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی اور اردگر سائیڈ پہ کتنا پانی کا جو نہ سیوریج سسٹم کا پرابلم ہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ نا شریف نے یہاں پہ سیوریج کا سسٹم بہت اچھا کام کرا کے گئے ہیں اور پانی وغیرہ جمع نہیں ہوتا ہے بیل یہاں کا درینی سسٹم بہت اچھا ہے اور جی یہ اپنے آپ کو ذرا وہ دکھا رہی ہیں مطلب کہ میں کتنی بیوٹی فول ہوں کیا ہوں ماشاءاللہ سے بیوٹی فول ہے بھی پھر جی ان کی سسٹر آئی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں چلنا ہے کہیں ریمبو وغیرہ پہ چل کے تھوڑی وہ چھوپنگ کرتے ہیں تو آگے جی ملیہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی لیکن میں پانچ منٹ بٹھا کے پھر میں پیچھے بیچ دیتا ہوں کیونکہ آگے جو ہے نا پھر وہ مستی ششتی کرتی ہے نا کبھی جلدی سے بریک لگ جاتی کیا لگ جاتی تو اسی لئے میں سیف سائٹ کے لیے میں پیچھے بٹھا دیتا ہوں تو موسم گرم تھا بلکل گرم تھا حبس تھا اگر جی باہر اگر جی کوئی نارمل بندہ جائے نا تو پسینے میں بھیگ جاتا ہے بلکل ایسے لگتا ہے کہ یہ کنی سے ناہا کے آیا ہے تو پھر ہم گئے تھے ریمبو باتشاتے کر رہے تھے آپس میں کچھ ڈسکشن کر رہے تھے کسی ٹاپک پہ تو پھر ہم پہنچ گئے تھے وہاں پہ ریمبو پہ تو آگے اب جو ہے نا یہاں سے آپ کو آپ کی اوریجنل جو وی لاؤگر ہے جس کا یہ چینل ہے جس کا نہیں ان کا تمیز سے بات کرنی چاہیے آپ کریں ان کا چینل ہے جی ہاں جی ان کا چینل ہے تو وہ کہہ رہی ہے کہ آج آپ تھوڑا جو نا وی لاؤگ پہ ٹائم دیں کیونکہ آج کل ٹائم نہیں دی رہا میری کل وی سیو ڈیوٹی ہے جو آپ پہ جانا ہے اور یہ جی ایس او پیس کے لیے ہم نے ماسک وغیرہ سارے رکھے تھے پھر بھی ہمیں کرنا چاہیے تھا تو ملیہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ تو پتہ نہیں کیا اس نے ایک ایسی چیز ڈھونڈی تھی گاڑی میں جو کھڑ کھڑ کر رہی تھی تو پتہ نہیں کیا چیز تھی وہ لیکن خیر اس کو ہم نے سائیڈ پہ رکھ دیا موسم کل اچھا تھا وی آئی پی تھا اب جی یہ آج کل نا میران میران مجھے عجیب عجیب سی لگ رہی ہے چھوٹی چھوٹی اس دن بھی میں گیا ہوا تھا کسی کام سے تو میران تھی یقین رکھیں میں ایسی سمجھ رہا ہوں کہ میران کی چھت پہ نا میرا جو ہے نا وہ سر ٹکرا رہا ہے تو میران میں بیٹھ کے نا آج کل تکلیف ہو رہی ہے پتہ نہیں کیوں کس بات کی لیکن میں نے بھی فرس ٹائم اپنی گاڑی چلانا سٹارٹ کی تھی تو میران پہ میں نے ہاتھ اپنا سیٹ کیا تھا تو اس ٹائم پہ میران مجھے لمبی لمبی لگتی تھی اچھی اچھی لگتی تھی کھلی کھلی لیکن اب میرا تو جی ہم سارے اتر گئے گاڑی سے تو ملیہ جی سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی تھی کہ سارے اتر گئے ہیں مجھے بھی اتر ہو پھر یہ یہاں پہ نانا اسی لئے کر رہی ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا آنا ہے آنا ہے اس نے کہا کہ نہیں اب نہیں آنا مجھے تو ان کو اترنا لازمی تھا تو پھر ہم نے ان کو منتے ریکویسٹ کی تھی کہ بیٹا آ جاؤ اب ہم آپ کو جو نا ہمارے ساتھ آئیں لے جاتے ہیں تو پھر انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں چلتی ہوں آگے اب جو بھی ریمبو سینٹر میں یا مال میں وغیرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو جی سویٹی جی آپ کی بتائیں گے آپ کی ویلوگر ہیں بہت اچھی زی ہیں اور یہ یہاں پہ چشمہ یہاں پہ پڑے ہوئے تھے چشمہ وغیرہ پڑے تھے ہم نے کہا کون سا پسند ہے جو انہوں نے جاتی ہاتھ رکھ لیا ہم نے کہا اوہ واؤ اس کو اتنی سینس ہے کہ چشمہ وغیرہ کون سا چاہیے لیکن یہاں پہ میں اپنی بیگم کو بھولوں گا کہ یہاں پہ ایک چیز آپ بھول گئی تھی لینا آپ کو مینی کیور پیڈی کیور کے لیے چیزیں لینی تھی یا کہ یہاں سے لے لیتی کیونکہ اچھی خاصی پڑی ہوئی تھی جو آپ بھول گئی تھی مجھے آیا تھا یہاں لیکن دن نہیں کیا لینے ٹھیک ہے یاد آیا تھا لیکن دن نہیں یہ آپ سن رہی ہیں پھر یہ تانے مجھے میں لیں گے کیا آپ نے ہی لے کے دیتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اب نیکسٹ جو ہے وہ یہی کریں گی ہینڈ آوور ٹو سویٹی جی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ شکر اللہ پاک کا میں بلکل ٹھیک ہوں تو جی سوری اگر کوئی بھی بات میرے ان کی بوری لگی ہو تو میں نے کوئی بوری بات کی نہیں ہے ایڈوانس میں کہہ رہی ہوں تو جی یہاں پہ جو ہے بہت کچھ آپ کو یہ بتا چکے ہیں اور کچھ خاص ہمیں نہیں لینا تھا یہاں سے لیکن ملیحہ کے لئے ہی ایک دو چیزیں لینی تھی جیسے کہ ملیحہ کو بیگز لینے کا بہت شوق ہے اپنی ممہ کے سب کے بیگز پکر کے گھومتی ہے ہینڈ بیگز تو میری بہن نے کہا اس کو ایک شولڈر بیگ لے دیتی ہوں وہ جو ہمارے بچپن میں آتا تھا بیگ وہ جو ویلورٹ سٹف میں ہوتا تھا وہ والا تو خیر ہمیں وہ تو نہیں ملا کافی زیادہ ہم سرچ کر رہے تھے اور ملیحہ فرس ٹائم جو ہے اتنے ٹوائس ٹیک رہی تھی اور بہت خوش ہو رہی تھی ٹوائس دیکھ کے تو یہاں پہ ملیحہ کو ایک کار پسند آئی تھی تو ہم نے کہا چلاو جی ہم ملیحہ کو کار میں بٹھاتے ہیں اور جیسے ہی وہ کار میں بیٹھتی اور کار میں بیٹھ کے گینگ گینگ پیپ پیپ بل ہی آوازیں نکال رہی تھی تو ہم نے کہا دیکھو ماشاءاللہ کتنی سینس ہے اسے کتنا پتا ہے ان چیزوں کا تو اس کار کے پرائس تھے نائنٹی تھاؤزنڈ اور بہت پسند آئی تھی لیکن اتنے بچے کے لیے اتنی پر فیکٹ نہیں ہے یہ یہ کافی آپ کہنے کے تقریباً گیارہ سے پندرہ سال تک کے بچے کے لیے یہ کار ہے تو ملیحہ کو تو یہ بہت پسند آگئی تھی وہ باہر بھی نہیں نکل رہی تھی ساتھ میں تیڈی ویر بھی بیٹھا ہوا تھا اس کے بہت شوق سے دیکھ رہی تھی اور آپ کو کسی لگی تھی یہ کار اچھی تھی صحیح تھی لیکن مزہ نہیں تھا کار میں فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا پھر بیٹری کا مسئلہ ہو جاتا ہے پھر کیا ہو جائے چارجیبیل ہے اب یہاں پہ لگا ہوا تھا کار کا سوئی چوپن کرنا پڑتا ہے چابی لگانی پڑتی ہے کیا ملیحہ چابی لگا سکے کی کار کا سوئی چوپن کر سکے کیا ملیحہ کے لیے تو ہے بھی نہیں ملیحہ کے لیے یہ دیکھا ہے اس کا بھی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس کے پیڈل ہی نہیں تھا اور بچاری ہماری ملیحہ کے پاؤنچر دمین کو تکھ رہا تھا ملیحہ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی پرام مل گئی تھی بس وہ پکر کے اس کے ساتھ کھیلنے لگتی ہم نے بھی کہا چھوڑا بچی کا جب تک دل نہیں بھر جاتا کھیلتی رہے لینانیتا لیکن کھیلتی تھی آپ کو پتہ تو وہ وہ ٹوائز کے ساتھ کھیلتی نہیں ہے حد ایک گھنٹہ اس کے بعد اس کے ٹوائز وہ نہیں یوز کرتی تو یہاں پہ جو اس کو بہت مزا رہا تھا اور ماشاءاللہ کتنی کیوٹ لگ رہی ہے ٹوائز کے ساتھ کھیلتی بھی پھر ٹوائز اور یہاں پہ میرے ہزبنڈ جی بتا نہیں ڈراؤز کھول کھول کے کیا چیک کر رہے تھے میں یہ چیک کر رہا تھا اس کی پرائز تھی ٹوائز تھی ٹوائز تھی لیکن ٹوٹل ہی تھرڈ کلاس پلاسٹک مال تھا اس کی پیچھے 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 ڈراؤز تھے ابن کے پاسات کی کوئی شردیت پیچھے پیچھے اور تمہน ہوئی ہrãoنا Ter Cook جو پیچھے 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 تھے اس کی پیچھے 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 پہن کی نڈیت Archie اور میرے جو اسبن ہیں وہ اپنے کے لئے کچھ پسند کر رہے تھے اور میں تو بس موبائل پکر کے ملیہا کے پیچھے 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 تھی میں پین بغیرہ لے رہا تھا ہاں جی بلیک پین کی نیڈ تھی آپ نے لے لیا تھے کل نہیں ان کے پاس تھی نہیں ٹھیک ہے تو بس چکل کا جو دین ایسی طرح سے گزرا کل کافی زیادہ باریش ہوئی تھی اور لائٹ تو یہاں پہ نہیں جاتی لیکن دو دن پہلے جب باریش ہوئی تھی تو وہ بھی جو ہے نا ٹرانس فارمر جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا تو پھر وہ وابڈا والے آئے تھے تو بیس منٹ پار لائٹ آ گئی تھی اور کل رات کو پھر جو ہے کل شام کو چار بجے جو ہے نا ہمارا ٹرانس فارمر جو تھا وہ جل کیا تھا اور پھر رات کو کتنے بجے لائٹ آئی تھی ایک بجے آئی تھی ٹرانس فارمر نیا آیا تھا وابڈا والے لے کر آئے تھے پرانا اتارا پھر وہ فٹ کی اور پھر لائٹ آئی اللہ کا شکر ہے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ تو بالکل بھی نہیں ہوتی لیکن جب لائٹ گئی تھی تو یہ ایشو ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بار بار ہوتا ہی رہے گا بیٹھتا رہ کے اب اس کو اتار کے نیا ہی لگا دیتے ہیں تو ہمت ہے ان لوگوں کی جو بغیر لائٹ کے پورا پورا دن رہتے ہیں سلام ہیں ان لوگوں کو میری بہت سی فرنڈز ہیں کراچی میں وہ بتاتی ہیں کہ لائٹ آتی ہے پانچ منٹ کے لئے ایک ایک گھنٹا جاتی ہے بہت ہمت ہے اتنی گرمی بھی ہوتی ہے کراچی میں اور وہ اتنی مشکل سے رہ رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ بارش ہوتی ہے اتنا بندہ سارا دھیان جو ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے کہ پانی کھرا ہو گیا اور یہ سارا پھر بندہ انجوائے بھی نہیں کر سکتا تو یہاں پہ جو ہے ملیہا کو ایک بچہ نظر آ گیا تھا وہ بچہ تو ملیہا سے اس طرح سے ڈر رہا تھا جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے پیچھے پیچھے تھا اور ملیہا نے تو اس کو ایسے جیسے بہت ہی پرانا جانتی اس کے پیچھے پیچھے تھی تو وہ اپنی ممہ کو اے بی سی سنا رہا تھا اور ملیہا اس کو شو کر رہا تھا کہ میں بھی سن رہی ہوں اور مجھے بھی آتی ہے اے بی سی تو ہم لوگ بس مال میں ہی تھے اور یہاں پہ بھی انہوں نے ایسی وغیرہ بند کی وقت کافی زیادہ گرمی تھی یہاں پہ بھی اور گھر بھی ایک دفعہ فون کر کے پوچھا تھا کہ لائٹ آئی ہے کہ نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک لائٹ نہیں آئی اور گھر میں ممہ نے کھانا بھی بنانا تھا تو آپ یہاں پہ دیکھیں ملیہا کی مستیاں ملیہا کی مجھے موسیقی تو جی لائٹ جو ہے نہیں آئی تھی اور گھر میں بھی کھانا بھی نہیں تھا اور مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں انورٹر نہیں ہے اور ہمارے گھر میں یو پی ایس ہے لیکن یو پی ایس کی جو ہے وہ بیٹری ٹھیک سے کام نہیں کر رہی اور کیونکہ لائٹ تو جا نہیں رہی تھی اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ لائٹ نہیں ہوگی اس دن اور اس کی وجہ سے جو ہے یو پی ایس چارج بھی نہیں تھا اور بس آپ کہلیں کہ ایک دو لائٹس ہی آن کی ویچھے گھرم پنکھا لگاتے اس میں تو وہ بھی بند ہو جاتا یو پی ایس اور بس وائ فائی کونیکشن آن کیا ہوا تھا اور جس کی وجہ سے گرمی بھی کافی زیادہ تھی اور اب جی پلان کیا کہ چلو جی آر باہر سے کچھ کھانے کے لیے لے لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے یا سرب روست اور یہاں سے ہم لوگ ڈے گی روست لیں گے اور یہ کھائیں گے ہم لوگ اور ساتھ میں سوچا تھا کہ چائنیز لیں گے تو یہی کل ہم لوگ نے ڈینر کیا تھا کافی زیادہ رش تھا مجھے تو یہ حرانگی ہو رہی تھی کہ بکرہ عید کے بعد اتنا زیادہ رش لوگ تو ایسے باہر کے کھانے کھا رہے ہیں جیسے گھر میں تو فرجی بالکل حالی ہے ہم لوگوں کی تو خیر لوگوں میں میں بھی شامل آتی ہوں ہم لوگ تو اس لیے گئے تھے لینے کے لیے کہ ایک تو لائٹ نہیں تھی اوپر سے گرمی بھی بہت زیادہ تھی اور پکانے والے کی بھی ہمت ہوتی ہے کچن میں کھرے ہو کر کھانا بنانا سب کے لیے بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے اتنی گرمی میں کوکنگ کرنا بہت مشکل بات ہے تو جی بس یہاں پہ جو ہے ہم لوگ کھانا لے رہے ہیں اور بس اب ہم لوگ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو بس اتنا سائی تھا میرا آج کا ویلوگ اور ابھی بھی میں وائس آور کر رہی ہوں باہر بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے بہت تیز بارش ہو رہی ہے اس ٹیم لیکن وہ جو ایک بارش میں بھی جو ایک ہوتی نا تھنڈی ہوا اور وہ وہ چیز نہیں ہے اور دیکھنا اس بارش کے بعد بھی کافی زیادہ حب سوجے گا بارش ہو تو کھل کے رہی ہے لیکن یہ اگست کا مہینہ جو ہوتا ہے نا اگست بہت برا ہوتا ہے لاہور کا بہت ہی زیادہ بہت گرمی ہوتی ہے لاہور میں اگست کے مہینہ ہوا نہیں چلتی تو باقی تو شکر اللہ پاک کا جون جولائی اگست باقی ہمارے موسم اچھے گئے ہیں اس طفعہ لاہور کے اور جو ہے روزے بھی ہمارے بہت اچھے گئے تھے بلکل گرمی نہیں تھی تو جی کھانے میں ہم لوگ چائنیز لے کر آئے تھے میری بہن کا بہت دل کر رہا تھا کافی ٹائم سے مجھے کہہ رہی تھی بنا کر کھلاو بنا کر کھلاو تو آخر کار پھر ہم کل بزار سے ہی لے آئے چائنیز رائز تھا شاشلک تھا اور یہ روست تھا تو یہ ہی تھا ہمارا کل کا دینر تو جی فرنڈز اب ہوتا ہے ویلوگ ختم اپنی دعاوں میں رکھئے گائی یاد انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ